اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میرا نام آسمائل فان ہے میں آئی سی بی کے جونئر سیکشن میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں آج میں آپ کو اردو کی درسی کتاب جماعت دوم کے سبق گیارہ سارے جہانوں کے لئے رحمت تفصیل سے پڑھاؤں گی پیارے بچوں یہ سبق اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر باسٹھ پر ہے چلیے اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالی کا پیغام سنایا تو مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور کسی سے بدلہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لئے بھی رحمت تھے صفہ نمبر تری سٹھ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کا بچہ اٹھا لیا چڑیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر منڈانے لگی اور چون چون کرنے لگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس چڑیا کا بچہ اٹھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ بچے کو گھونسلے میں واپس رکھ دو تاکہ اس کی ماں کو سکون ملے سوال نمبر ایک ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں املا کے الفاظ صفحہ نمبر چونسٹھ پر ہیں املا کے الفاظ پانچ پانچ مرتبہ یاد کر کے لکھیں اور انہی الفاظ کے معنی سمجھ کر جملے بنائیں الفاظ رحمت معنی مہربانی نمونہ مثال سلوک رویہ پیارے بچوں یہاں جملے تو آپ کو بنا کر دیئے گئے ہیں لیکن جملے آپ کو الفاظ کے معنی سمجھ کر خود بنانے ہیں اور یہ جملے بامانی ہونے چاہئے ہیں نمبر ون رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے سلوک ہم سائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہئے چلیں اب ہم سوال نمبر دو کی طرف آتے ہیں دیئے کی سوالات کے جوابات لکھیں نمبر ون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے بدلہ نہ لیا کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے بدلہ نہ لیا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا نمبر دو صحابی رضی اللہ عنہ نے گھونسلے میں سے کس پرندے کے بچے اٹھائے صحابی رضی اللہ عنہ نے گھونسلے سے چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا نمبر سبق میں دیئے گئے واقعے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے سبق میں دیئے گئے واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے سوال نمبر تین سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں نمبر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں نمبر دو صحابی رضی اللہ عنہ نے گھونسلے میں سے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا نمبر تین چڑیا صحابی رضی اللہ عنہ کے سر پر منڈلانے لگی نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے سوال نمبر پانچ دیئے گے لفظوں کا پہلا رکن تبدیل کر کے تین تین نئے الفاظ بنائیں مثال موڑا بچوں موڑا میں پہلا رکن نیم ہے تو ہم پہلا رکن چینج کریں گے تو نیا لفظ بن جائے گا اسی ترتیب سے آپ نے ان سب کے نئے الفاظ بنانے ہیں موڑا جوڑا توڑا گھوڑا نمبر دو خال خال میں کھے کو ہٹا کے لفظ بدل کر ہم نے نیا لفظ بنانا ہے خال بال جال رال روٹی موٹی بوٹی چوٹی سوال نمبر چھے سفہ نمبر چھاست دی گئی عبارت درست تلفز اور روانی سے پڑھیں پھر دیئے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں بچو یہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے جس طرح تفہیم کا پیراگراف ہم کرتے ہیں اور اسی پیراگراف کو اچھی طرح سے سمجھ کے اس کے سوالات کے جوابات ہم اسی پیراگراف میں سے ہی دھونتے ہیں اب میں اس پیراگراف کو پڑھتی ہوں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے اور کبھی ایسی بات نہ کہتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر اسے اونٹ کا خیال رکھنے کی نصیحت کی سوال نمبر ایک نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی دو آداد بتائیں جیسا کہ ہم نے یہ پیراگراف پڑھا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو آداد ہم بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے اور کبھی ایسی بات نہ کہتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے سوال نمبر دو اونٹ کو بھوک اور پیاس سے نڈھال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا جواب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر اسے اونٹ کا خیال رکھنے کی نصیحت کی اگر آگ کسی جانور یا پرندے کو تکلیف میں دیکھیں تو کیا کریں گی جواب اگر ہم کسی پرندے یا جانور کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اسے آرام دے جگہ پر رکھیں گے اور اس کی خوراکہ خیال رکھیں گے صفحہ نمبر ستانسر سوال نمبر سات دیئے یہ جملوں میں سے فیل جن کر کولم میں لکھیں پیارے بچوں اس میں دو کولم بنے ہوئے ہیں ایک طرف جملے لکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے فیل لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان جملوں میں سے فیل خود تلاش کرنے ہیں اس سوال کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو فیل کا پتہ ہونا چاہیے کہ فیل کسے کہتے ہیں فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو جیسے آیا جاتا تھا لکھے گا وغیرہ نمبر ون اسلم نے سیب کھایا اس میں فیل ہے کھایا یعنی کہ کھایا ایک کام کیا گیا ہے نمبر دو نازیہ نے نماز پڑھی پڑھی اس میں فیل ہے نمبر تین ناصر نے دودھ پیا پیا فیل ہے نمبر چار بچوں نے فٹبال کھیلا کھیلا فیل ہوگا نمبر پانچ مالی نے پودوں کو پانی دیا دیا فیل ہے سوال نمبر آٹھ دیئے گے بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے دوبارہ لکھیں اب یہ الفاظ ہر خانے میں الگ الگ لکھے ہوئے ہیں اور آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں بے ترتیب ان کو ہم نے ترتیب دے کر ایک جملے کی شکل دینی ہے نمبر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ آخری رسول جب ہم اس کو ترتیب دیں گے تو کچھ یہ جملہ اس طرح سے لکھیں گے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلہ نے کبھی سے کسی لیا نہیں جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہمیشہ تھے سچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے نمبر پانچ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا لیا بچہ چڑیا نے کا جواب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا سفہ سفہ نمبر 68 سوال نمبر نو نیچے دی گئی تصویر میں پرندہ پریشان نظر آ رہا ہے پانچ جمنوں میں لکھ کر بتائیں کہ وہ کیوں پریشان ہے اور آپ اسے خوش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جیسا کہ بچوں آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرندہ پنجرے میں ہے اسے ہم منظر کشی میں بھی لے کے آ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم سوال منظر کشی کا بھی حل کرتے ہیں اس تصویر میں ایک پرندہ پنجرے میں بن ہونے کی وجہ سے پریشان ہے پرندہ دوسرے پرندوں کو کھلی فضاء میں اڑتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوتا ہے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان ہو یا حیوان چرین پرند سب کو اس نعمت کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ پرندوں کو پنجرے میں قید کرنے کی بجائے کھلی فضاء میں اڑنے کا موقع دیں تاکہ وہ خوش رہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوگی آپ نے اس سبق کی پڑھائی بھی کرنی ہے امنا کے الفاظ زبانی یاد کر کے لکھنے ہیں کیونکہ یہ آپ کے نساب میں شامل ہیں اور یہی الفاظ امنا کے آپ نے ان کے جملے بھی بنانے ہیں اس کے علاوہ مشکی سوالات، گرامر، فیل کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس سبق کی آپ دوہرائی ضرور کیجئے گا اور لکھ کے یاد بھیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی